نمشکار ہر خبر کی خاص پیشکش کالکہ سے سمالکھا میں بہت بہت سفاگت ہے آپ سبی کا آپ کے ساتھ حاضر ہوں میں کنشن کلدیب بشنوئی نے آدم پور کے ودائق کے پت سے استیفہ دے دیا ہے بشنوئی نے خریانہ ودان سبا کے عدیقش گانچنگپتہ کو اپنا استیفہ سوپا کل چار اگست کو کلدیب بشنوئی بیجی پی کا دامن تھام لیں گے آپ کو بتا دی کہ کلدیب بشنوئی آدم پور ودان سبا شریعت رسی کانگریس کی ٹکٹ پر ودائق تھے اور کافی دنوں سے کانگریس سے نراز چل رہے تھے اور ان کے بیجی پی میں شامل ہونے کی سمبھاونا بھی جتائی جو آ رہی تھی کلدیب بشنوئی نے حال ہی کے دنوں میں بیجی پی کے نتاؤں سے لگاتار اپنی نزدی کیا بڑھائی ہیں اور کانگریس پارٹی خاص طور پر کانگریس آلہ کمان کی اگر میں بات کروں تو کانگریس آلہ کمان اور پردیش کے پور مکہ منفرے بوپندی سنگھ ہوتا کے خلاف موچا کھول رکھا ہے کل بیجی پی کا ڈامن تھام لیں گے تو کلدیب بشنوئی نے ویڈاگ پت سے استیفہ دے دیا ہے اور ویڈان سبا سپیکر گیان چنگپتہ کو اپنا استیفہ سوپ دیا ہے زوران کلدیب بشنوئی نے کہا کہ کانگریس آلہ راچی و اندراغ کی پارٹی نہیں رہی اس کے علاوہ کلدیب نے پی ایم موڈی اور سی ایم منوہر لال کی تاریخ کی بشنوئی نے کہا کہ وہ سی ایم منوہر لال کی کارشویلی سے کافی پرباوت ہیں لیکن میں جو جن بھاونہ تھی جو میرے کارکرسہ ہریانہ اور راجستان کے دے ان کی بھاونہ تھی اور جو میری بیتکت بھاونہ بھی تھی کہ کانگریس پارٹی اب وہ اندراغ جی اور راجی جی کی پارٹی اور بھارتی زندہ پارٹی میں سمجھتا ہوں وہ دیشت میں سوچتی ہے نریندر موڈی جی کے جو کارشویلی ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بہترین پردھان منطریوں میں سے ہو تو غلط نہیں ہوگا اور ہریانہ میں بشیش طور پر آدھرینی منوہر لال خٹر جی کے جو کام کرنے کا ان کا طریقہ یا جو ان کی سوچ ہریانہ کو نئی ہونے سے لیانے کیوں سے پرباویت ہوکے میں احتفاظ دے رہا ہوں کانگریس پارٹی سے دیکھئے آج سوت ہی ورشت نیتا جو ہماری بیدھان سبھا کے کئی بار سدہ سے رہے انہوں نے مجھے اپنا تیاغ پتر سوپا ہے ہم ابھی اس کو لیگلی اگزامین کرانے کے پسچات اس کے اوپر کوئی نڑے لیں گے خبر امبالا سے ہے امبالا میں گیارہ گوشالہ کے پردھانوں نے اپایوکتہ کاریالے میں پردرشن کر کے اپایوکتہ کو گیاپن سوپا ہے اور گائیوں کی دیکھ رہے کے لیے پردھرین پچاس روپے دینے کی مانگ کی ہے جس پر سڑکو پر گھوم رہی گائیں سے لوگوں کو نزات مل سکے گوشالہ کے پردھان نے میڈیا سے باتشویت کرتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں گائیوں کے لیے شوارے کا سنکٹ پنپ رہا ہے آنے والے سمیں میں یہ سنکٹ بڑھ سکتا ہے جس کے لیے وہ سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہر روز پچاس روپے ایک گائیں کی دیکھ رک کے لیے دیے جائیں اگر سرکار ایسا کرتی ہے تو جو بھی گائیں سڑکو پر گھوم رہی ہے انہیں گوشالہ میں زیادہ سے زیادہ جگہ دی جائے گی سہر کی گیارہ گوشالہوں کے پرتی ندھی ہمارے جو سٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں روٹ تک سے ان کے اگوائی میں ڈی سی صاحب کو گیاپن جینے کے لیے آئے تھے کہ جو گوشالہ ہے اس کی رکھر خواب کے لیے اگر سرکار پچاس روپے ایک گوشالہ کا ہر روز دیتی ہے یعنی میں پندرہ سو روپے مہنہ تو جو سڑکوں پر یہ گوشالہ گھوم رہے ہیں تو اس کو ہماری گوشالہیں جینے کے لیے تیار ہیں تو اب ہریانہ کے سرکاری وانوں کے پہچان ان کی نمبر پلیٹ سے ہو جائے گی ہریانہ سرکار میں اب سرکاری وانوں کو الگ سے واہم نمبر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد اب سرکاری وانوں کو کیول جی وی سیریز کی نمبر جاری کیا جائیں گے اور سرکار کے آدیشوں کے انصار پرانی سبھی نمبروں کو بدل دیا جائے گا اس سنبند میں ایس ڈی ایم ہتی شمینہ نے بتایا کہ سرکار کے آدیشوں کے انصار سرکاری وان جی وی یعنی گورنمنٹ مہیکر سیریز کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے لیے انہیں کسی طرح کا الگ سے چارج نہیں دینا ہوگا وہی امبالہ شہر میں قریب آٹھ سرکاری نمبر جی وی سیریز لے چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس میں چھوٹے نمبر جاری نہیں کیا جائیں گے اور چار انکوں کا نمبر ہوگا گورنمنٹ ویہیکلز کے لیے ایک جی وی سیریز آئی ہے تو اس میں جتنے بھی سرکاری ویہیکلز ہیں وہ جی وی سیریز لے سکتے ہیں کسی بھی ڈسٹک میں جہاں پہ بھی وہ ویہیکل رہیسٹرڈ ہیں اور اس کے لیے کوئی چارج دینا نہیں ہے اور یہ قریب ایک مہینے پہلے ہی سٹارٹ ہوئی ہے امبالہ سیٹی میں قریب آٹھ ویہیکلز جی وی سیریز کے نمبر لے چکے ہیں جیسے جیسے لوگ سرکاری ویہیکلز کے آنرز آ رہے ہیں ہم ان کو جی وی سیریز میں نمبر دے رہے ہیں جو بھی نمبر ان کو پسند آتا ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور پروسس پورا ڈاکومنٹ فارملیٹی اگر کمپلیٹ ہوتی ہے تو ان کو سیریز نیا نمبر ایلٹ کرتے ہیں سونی پت کے کنڈلی میں لوگ بجلی اکٹ کو لے کر کافی پریشان ہے اسی کے چلتے لوگوں نے بجلی ویباغ کے پاور ہاؤس پر یہاں پر تالہ جڑ دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سمسیہ کے چلتے تالہ لگایا گیا ہے اور بجلی ویباغ کے ادھکاری بینا پروٹیسٹ اور تالہ جڑے کام نہیں کرتے ہیں گھریلو مہلاو کا کہنا ہے کہ تین سبتہ سے لائٹ کی دکت چل رہی ہے سمسیہ کو کئی بار لے کر یہاں لوگوں کے پاس پہنچے ادھکاریوں کے پاس پہنچے ہیں لیکن کوئی سمادھان نہیں نکل رہا وہی ایس ڈیو نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے دو سے تین دنوں میں اترکت ٹرانسپار ٹرانسپارمر لگوا کر لوگوں کی سمسیہوں کا ندان کروا دیا جائے گا اور لوڈ کی جو سمسیہ ہے اسے بھی کم کر دیا جائے گا جب وہ دکان کا لگا پاس رہا ہے پھریج میں لائٹ نہیں دے گا تو وہ ہندہ کیسے کرے گا پانی بھی نہیں مل رہا ہے برابر ان پلانٹ ہے وہاں پانی بھی نہیں مل رہا ہے ہندہ نہیں ہو رہا ہے تو کہاں سے انسان پانی بھیے گا کہاں سے نائے لگا ہے سمسیہ کا حال ہوا ہے کیا بات چیز ہوئی سمسیہ کا یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کارلونی ہینکونگلی گاؤں کے آس پاس کی تو یہ ایکسٹینشنل اور تیزاری ہے یہاں پہ انفراسٹرکٹر بھی نہیں ہے گھڑیوں کا بھی نہیں ہے اور لائنوں کا بھی نہیں ہے وہاں آنے جانے میں ٹرانسپورٹیشن میں پول لے جانے میں اور لائن میں پھوز وغیرہ لگانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پڑی دیکھتے آ رہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ٹرانسپورٹی لائنیں ہیں اتنے پڑھانی ہیں کہ ایک ایک کول کے اوپر آٹھ سے دس دس بارہ بارہ فیٹر دوسرا یہاں پڑھانی ہے ساتھ پانچ دن سے بھانی ہے ساتھ پانچ دن سے آ رہی ہیں یکسی ان سے کمپ لینڈ نوڈ کراؤ نہ کوئی فنوڈ ہاتا ہے کہ لائن میںڈ کھڑے existence پہتہ نہیں ہے کہ ارکاتہ بارہ 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 یا ہے کہ تین چار دن سے تو پانی بھی نہیں ہے اسمی سمجھ سے آ رہی ہے پوڑی تین چار کلونی آز پاس میں ہے آتے ہیں جن سے بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں امالہ میں سواسے ببھاگ کے ٹیم کو بڑی کامیابی ملی ہے ٹیم نے گربتی محلاؤں کا لنگ رجانس کرنے والے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے سیول سرچنٹ ڈاکٹر کلدیف سنگھ نے بتایا کہ جب انہیں سوچنا ملی تو انہوں نے کسی کو گراہک بنا کر ان کے آن بیجا لیکن اس کو کہیں سے خبر مل گئی تھی تو وہ فرار ہو گیا حالانکہ اب بس سونو بزاست کو ایک دفتار کر لیا گیا ہے اور آگے کی جانس پرتال اس پورے مسئلے پر شروع کر دی گئی ہے دیکھیں ہمارے کو سوچنا لگاتا سوچنا مل رہی تھی کہ یہاں سے لوگ باہر لے جا کے لنگ جانس کروا رہے ہیں دروتی عورتوں کو باہر لے جا کے لنگ جانس کروا رہے ہیں اور جو دمپتی تھے جن کو لڑکے کی چاہا ہے وہ بھی اس معاملے میں انہوں بول تھے تو ہم نے اپنا ایک سیڈو بنا کے گراہ بنا کے یہ پلے ایک ہمارے کو بتایا گیا جو ہمارے ٹاؤٹ کے بیچ میں ٹاؤٹ میں اب آپ کے پرکشتر کراؤں گا جو پرکشتر کا جو کل پکڑا جایا ہے سونو بزاست امبالا میں چوروں کے حوصلے دن پر دن بلند ہوتے جا رہے ہیں چور ایک کے بعد ایک چوری کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں تازماملہ شہر کے جرادری سے سامنے آیا ہے جہاں موبائل کی دکان کو چوروں نے اپنا نشانہ بنایا دکان والے کل بند نے بتایا کہ صبح کی سمیں دکانداروں نے جو باقی ہیں انہوں نے بتایا کہ دکان کے دالے ٹوٹے ہوئے ہیں جب آ کر سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو فوٹیج دیکھ کر معلوم ہوا کہ دکان میں چوری ہوئی ہے حالانکہ پولیس کو اس بارے میں سوچنا دے دی گئی ہے جانچ پر ٹال جاری ہے موسیقی 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 چوریتی بار ساتھ کیا کیسے انٹر کیا کیسے اپنے لائٹ جلائی سارا کچھ آیا ہوا ہے کتنا کا نقصان ہو رہا ہے نقصان کوئی یادہ نہیں ہو پایا کچھ گرو کر کے پیسے تھے وہ لے کے گیا ہے اور کوئی تھوڑی بہتا ہے سیسری گئی ہے باقی ابھی روپر دیکھا نہیں کیونکہ دکان پر سوان جو ہوتا ہے وہ گنتے کا نہیں تو پانی پر زلے کے گاؤں گر سرنائی میں دردناک خادصہ ہو گیا تلاب میں نہانے کے لئے گئے تین اسکولی چھاتروں کی دوبنے سے موت ہو گئی تین بچوں کی موت کے بعد گاؤں میں ماتم پسر گیا تینوں اسکولی چھاتر گاؤں کے ہی گر سرنائی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد یہ سبی چھاتر گاؤں کے تلاب میں نہانے کے لئے چلے گئے جب بچوں کی دوبنے کی خبر پھیلی تو وہاں پر کام کر رہے مزدور دوڑ کر تلاب کے پاس پہنچے قرب ایک گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد گاؤں والوں نے تینوں بچوں کے شبوں کو باہر نکالا مردک بچوں کے پریجنوں میں اس وقت کوہرام بچا ہوا ہے یہ تلاب ہے بچے چھٹی ہونے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ تین بچے آئے ہیں اور یہ تلاب ٹائپ میں کھوڑا ہوا ہے اس میں کوئی نہ آ رہے تھے تو تین بچے جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں اس میں تو اب یہ آگے کے کاروائے کی جاری ہے چلی ایسے بیچ اس وقت کی بڑی خبر چنڈگر سے آ رہی ہے ٹی وی سکرین پر اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دکھانے جو آ رہے ہیں لگاتار یہاں پر نیتاؤں کو بڑے نیتاؤں کو یہاں پر دھمکیاں مل رہی ہیں اب منتریوں کو بھی دھمکیاں ملنے لگی ہیں کھیل منتری سندیپ سنگھ کو دھمکی ملی سوشل میڈیا پر سندیپ سنگھ کو دھمکی دی گئے جسمندر سنگھ کے بیٹے نے دی دھمکی اس وقت کی بڑی خبر پور پرکشی منتری ہے جو تریندر سنگھ نے سندھو پولیس نے درش کیا فائی آر اس وقت کی بڑی اہم خبر ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں کھیل منتری سندیپ سنگھ کو دھمکی ملی ہے چنڈگر سے بڑی خبر سوشل میڈیا پر سندیپ سنگھ کو بڑی دھمکی ملی جسمندر سنگھ کے بیٹے کی آر سے یہ دھمکی دی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر ٹی وی سکرین پر اس وقت کی بڑی اہم خبر دکھا رہے ہیں آپ کو بریکنگ خبر اس وقت کی چنڈگر سے ہے کھیل منتری سندیپ سنگھ کو دھمکی ملی ہے سوشل میڈیا پر بڑی خبر اس وقت کی جسمندر سنگھ کے بیٹے نے یہ دھمکی دیا اس وقت کی بڑی اہم خبار ٹی وی سکرن پر آپ کو دکھا رہے ہیں تو بڑی اہم خبار ٹی وی سکرن پر اس وقت کی چندگر سے بڑی خبار کیل منتری سندیپ سنگھ کو ملی دھمکی سوشل میڈیا پر سندیپ سنگھ کو دھمکی دی گئی اس وقت کی بڑی اہم خبار تو پور وکرشی منتری جسمندر سنگھ سردھو نے آپ پر دھمکی دی ہے تو جسمندر سنگھ سندھو کی اور سے یہ دھمکی دی گئی اس پت کی بڑی اہم خبر ٹی وی سپرن پر آپ کو دکھا رہے ہیں خبر سونی پت سے ہے سونی پت کی شیطل نے راستی اے رکشہ آکادمی کے پرکشہ میں آٹھویں رینک پانی میں سفلتہ حاصل کی ہے اس پرکشہ میں دیش بھر سے قریب دو لاکھ لڑکیاں شامل ہوئی تھی شیطل نے پہلے ہی پریاس میں راستی اے رکشہ آکادمی کے پرکشہ میں سفلتہ حاصل کی یہ مقام حاصل کرنے والی شیطل سونی پت زلے کی پہلی لڑکی ہیں شیطل نے اپنی سفلتہ کشوے اپنے پتہ اور پریوار کو دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پریوار نے پرکشہ کی تیاری میں ان کی ہر سنبھاو مدد کی جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہیں میں تو یہ ہی کہوں گے کہ سبھی لڑکیوں کو یہ نہیں سوچنا سے یہ کہ میں لڑکیوں کو کچھ کر نہیں سکتی جیسے میری پوتی نے کیا ہے جیسے سب بچے کر سکتے ہیں لیکن اتنی زیادہ مہنت جو اس نے کر کے دیکھائی ہے چھوٹی عمر میں اور ایسے سب ہی کر کے دیکھائی ہے کابی خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے بہت پراؤڈ ہے ہمیں اور یہ پوری اونچائی تک جائے گی سر ایسا ہے خوشی تو بہت ہی زیادہ ہے اس کی کوئی سیما نہیں ہے فلال لیکن جہاں تک بیٹی کے سلیکشن کی بعد ہے بیٹی نے بہت زیادہ مہنت کی ہے بہت زیادہ مہنت کی ہے اس مہنت کو دیکھتے ہوئے جو کچھ بھی بچے نے اچھیب کیا ہے مجھے اس کی پوری امیتی کی یہ اپنی اچھیبن جرور کرے گی رہی بات تیاری کی بچے نے جتنا ہارڈ ورک کیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری اور بیٹیوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور وہ ہر فلڈ کے اندر جتنی بھی فلڈ ہمارے ہی تر ہیں ہر فلڈ میں وہ اپنا پرچم لہرہ سکتی ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ سب بچوں کو آگے آنا چاہیے بیٹیوں کو بلکہ فیملیز کو میں بیٹیوں کو کم میں فیملیز کو زیادہ کوں گا کہ جتنی بھی فیملی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو پش کریں ان کو پنک دیں تاکہ وہ اس آسمان میں اڑ چکے سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام اشوک میلان ہے میں گام سمچانہ سے جیسے کی یہ نیشنل ڈیفنس ایکیڈمی میں نے فرس 10 گلز کو آلاو کیا کہ وہ دیفنس میں پرمننٹ کمیشن کے لیے جا پائیں تو انہوں نے صرف لڈڈکیوں کی 19 سیٹس کو آلاوٹ کیا 400 میں سے تو اس کا ریشو کافی کم تا کیونکہ نیر باو 2 لائک گلز نے پیلی کیا تھا اور لازم میں صرف 19 گلز سیلیکٹ ہونی تھی تو میں نے اپنے فلڈ پرپریشن کیا کہ اپنے لگ کو ہی چانس دے کے دیکھتے ہیں اور اپنا 100 پرسند کر کے دیکھتے ہیں اور اپنا 100 پرسند کر کے دیکھتے ہیں میں یہ کہ ہوں گی میری بیٹی نے جیسے میند کی ہے گھڑی میند کی ہے اور میں چاہوں گی اس طرح اور بھی پیوار کی بیٹیاں اپنے جیش کا نام رشن کریں اور میں گھرے نہیں ہوں اور میں نے اپنے آس تک میرے بیٹی سے پڑھائی کو لے کے کبھی اس کو یہ نکا بھی گھر کے کام میں میری help پر پورا سمیں اس کو پڑھائی میں میں نے دیا پوٹی میں جنا پہلا مطلب جنا یہ لکھیوں میں ایک ہے جنے کے اندر پری پس لڑکی ہے ہاں سے پہلے کوئی لڑکی خبر امبالا سے ہے امبالا میں بھیشن گرمی پڑھنے کے بعد موسم نے کروٹ بدلی بارش ہونے سے امبالا کا موسم سوہانا ہوا اور لوگوں کو گرمی سے راحت ملی بارش ہونے سے کسانوں کی چوہرے بھی کھلے ان کا کہنا ہے کہ بارش ادان کی فصل کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہوگی فردباد میں آدھار کارڈ میں صدھار کرنے کے لیے فرزی وارہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک ایوک آدھار کارڈ میں صدھار کرنے کے لیے اسکول اور ودائق کی فرزی مہر اور ہستاکشر کر رہا تھا جسے لوگوں نے پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا وہیں ایروپی کے قبضے سے فرزی مہر لگے اور ہستاکشر کی ایک اگزاد برامت ہوئے بتا دے کہ ایروپی یوک سات سو روپے لے کر اسکول اور ودائق کے فرزی مہر اور ہستاکشر کرتا تھا ہم لگا کے لائیں گے دوسرے پھارم لگا رہے ہیں سات سو روپے لے اس نے اکھارم پھانوار کے انہیں دے گیا مجھے تین گھنٹے ہو گئے تھوڑ دن کرانا تھوڑ دن کرانا اس کے بعد اس نے پھاڑ کرتا جس بندہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ بندہ مہر لگا رہا ہے ایک کاغش پہکا وہ کاغش دیکھا تو اس میں اسی سکول کی مہر لگی ہوئی تھی پھر اس نے پانچ نٹ بعد بھاگنے کی کوشش کی جو اپلیکنٹ تھا اور میں نے دونوں نے پکڑا اسے بھاگتے بھاگتے اسے یہاں لے کے آئے ہم اس کے بعد ایک پبلک میں سے کسی نے بتایا کہ انہوں نے ایک کاغش اور فیک آیا اس کاغش پہ ویدھائی کی مہر لگی ہوئی تھی اب یہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے کاغش نہیں ہے جب دو کاغش ہمیں ملے دونوں پہ مہر لگی ہوئی ہے اور یہ پرٹیت بتا ہے کہ یہ جنمن تو گرگرام پولیس کو بڑی کامگیا بھی حاصل ہوئی ہے نرمم ہتیا کر دی اور شف کو جنگل میں پھیک کر پھرار ہو گئے وہیں آروپیوں نے پولیس کی پوچھتاش میں خلاصہ کیا کہ انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور امریش کی کیوال اسی لیے ہتیا کر دی تھی کہ اس نے اپنے ایٹی ایم کا پن دونوں ہی آروپیوں کو گلت آیا تھا جس کے بعد آروپیوں نے امریش کی چاکھو سے گوٹ کر ہتیا کر دی فیلال پولیس اب اس پوچھتاش کر رہی ہے اس باردات کے علاوہ کہ آروپیوں نے اور بھی کوئی باردات کی ہے اسے لے کر لگاتار یہاں پر پوچھتا جاری ہے نے ایف آئی آر درج کر کے اور اس کی انویسٹیگیشن ہماری کرائیم ٹیم پالنگ وی آر نے انسپیکٹر جوگندر کے نیتریتہ میں کام کرتے ہوئے اس گاڑی کا گہنتہ سے نیرکشن کیا گیا گاڑی میں مرچی پاودر اور بلڈ کے سٹینز ملے جس کے آدار پہ اور جیدہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی گئی چالک کے بارے میں خبر ججر سے ہے جہاں ڈی سی کیپٹن شکتی سنگھ نے لگو سچی والے پریسر میں ترنگا ویترن کیندر کا شبارم کیا آزادی کے امرت مہتصف کے تہر دیش پھر میں اس بار تیرہ سے پندر آگست کو ہر گھر ترنگا ابھیان کا حوان کیا ہے ججر زلے میں قریب تین لاک لوکیشن پر اس عفدی کے دوران راشتی دھوج لہرانے کا لکشے رکھا گیا ہے وہیں زلہ پرشاسن کی آر سے گھر کے نزدیک ترنگا اپلبد کروایا جو رہا ہے تاکہ زلہ واسی آسانی سے ترنگا لے کر اپنے گھر پر فہرا سکے انہوں نے لگو سچی والے پریسر میں کھولے گئے ترنگا ویترن کیندر کے بارے میں جوانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ سبھی کارے دیوز پر ورکنگ آرز میں کھلا رہے گا ڈی سی نے کہا کہ ترنگا راشتی گورو اور سوابیمان کا پرتیق ہے اس افسر پر اے ڈی سی جگنیواس ایسٹیر پرویش کادیان ڈی آر او پرمود چوہل سمیت کئی بھاگو کے ادھکاری اور کرمچواری موجود رہے کو رہے گ ہوا ہمیں غرم پر کھلا رہے گا سچی والے سات پر آج یہ بیسیکلی ترنگا جندہ اکلاب کرانے کا تیاز ہے جو نیون تم در پر ہمیں اکلاب کرائے ہیں وہ ہم نے اکلاب کرائے ہیں اور آمدل سے مفیل بھی چیے چلیسی کے ساتھ بلٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ لگاتار بنے رہیے ہر خبر کے ساتھ